کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کھیتوں کی طرف آئے ہیں اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آج ریال نیچر دکھائی جائے یہ دیکھیں جی سرسوں کا ساگ لگا ہوا ہے یہاں پہ کس قدر ہیلڈی اور فریش فریش بلکل ایسے توڑنے پہ یہ ساگ ٹوٹ جاتا ہے اور کس قدر یہ فریش ہے یہ ہے جی سرسوں کا ساگ خوبصورت ترین یہ جو کھیت ہے بڑا سارا جو کھیت ہے یہ سرسوں کے ساگ کا ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ سرسوں کس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر گروہ ہوئی ہے بلکل فریش ہے بلکل فریش یہ دیکھیں یہ بلکل فریش کوئی یعنی یہ وہ نہیں ہوئی کہ ساگ پرانا ہو جاتا ہے یہ کہ دیکھیں کہ اس آسانی کے ساتھ اس کی برانچز ٹوٹ رہی ہیں بلکل فریش خوبصورت سا یہ سرسوں کا کھیت ہے جو کی حد نظر تک پھیلا ہوئے دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے یہاں سرسوں گروہ ہو رہی ہے یہ اس پورے کھیت میں تھا لیکن یہاں سے کٹائی کرنے کے بعد اب یہ اس حصے میں سرسوں لگی ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں پر سرسوں کی بجائی کی گئی ہے یہ ہر تین مہینے کے بعد تیار ہونے والی ویجی ٹیبلز ہیں جو کہ کھیتوں میں بو دی جاتی ہیں ابھی تین مہینے پہلے یہاں پر بو ہی گئی تھی اور آپ دیکھیں کہ کس قدر اچھی سرسوں تیار ہو گئی ہے ذرا بیک میں جائیں یہ دیکھیں بیک میں دیکھیں یہ خوبصورت سا ویو دیکھیں کس قدر خوبصورت درخت ہے اور ان پر پتے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم کی ہاتھ سوغات جو ہے وہ یہ سرسبز و شاداب کھیت ہیں جن میں خوبصورتی کے ساتھ سرسوں کی گروتھ ہو رہی ہے یہ دیکھیں بہت ہی فریش ہے ایسا فریش ساگ کہ دل چاہتا ہے کہ بس اس ساگ کو توڑیں اور بس اپنے گھر جائیں اور پکائیں ہم لوگ یہاں سے ساگ فریش فریش توڑتے ہیں اور پھر وہ ہم اپنے گھر میں پکاتے ہیں آپ یقین کریں کہ یہاں سے جو ساگ لے کر اس طرح کا فریش ساگ لے کر ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور جو پکاتے ہیں اور جب ان کا سیزن نہیں ہوتا ہمارے کھیتوں میں یہ چیز نہیں اگی بھی ہوتی تو آپ یقین کریں جو بزار سے ساگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے اپنے کھیتوں میں اگنے والے ساگ کا ٹیسٹ ہے یہ بہت ہی مختلف ہوتا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی یہاں پر اس کی سرسوں کی کھیت میں یہاں پر سرسوں لگی ہے اور بہت ہی اچھی فصل ہوئی ہے دیکھیں سرسوں کے خوبصورت سے پھولوں کو سرسوں کے خوبصورت پھول ابھی یہ بہت فریش ہے ساگ اور اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد ابھی تقریباً دس پندرہ دن کے بعد یہ سرسوں سب یہ مگر اس کی کٹائی نہ کی گئی تو یہ بہت زیادہ پیلی ہو جائے گی اور بہت سارے پھول یہاں پر نظر آئیں گے پھول تو بہت پریٹی ہوں گے بہت پیارے لگیں گے لیکن وہ اس وقت ساگ جو ہے وہ اتنا یعنی فریش نہیں رہتا ابھی بہت فریش ہے آپ چیک کریں آپ دیکھیں کہ ساگ کس قدر فریش ہے کتنا زبردست ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی یہاں پر ساگ کی گروت ہوئی ہے کیسا لگ رہے جی آپ کو نیچر سے اتنا قریب ہو کر یہاں پر ساگ کا کھیت اگر آپ کو پسند آ رہا ہو تو کائنڈلی اسے لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ اس فریش فریش سے بیوٹی فر ساگ کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اوکے جی اللہ حافظ